چھٹکیوں میں فیصلہ لینے والی اڈگ اندرا اپنے فیصلے کے لیے آخری دم تک لڑنے والی اٹل اندرا غزب کا حوصلہ اور غزب کی طاقت یہ تیور صرف اندرا کی سیاست میں نہیں تھا اس اندرا نے محبت بھی کی تو بغاوت کی حد تک اندرا جانتی تھی فیروز گاندھی سے شادی کی بات پر ویواد کھڑا ہو جائے گا لیکن انیس سو اکتالیس میں لندن سے پڑھائی پوری کر لوٹنے کے بعد اندرا نے اپنا ارادہ بتا دیا پچیس سال کی اندرا نے کہہ دیا کہ وہ فیروز سے محبت کرتی ہیں میں فیروز سے محبت کرتی ہوں اور شادی بھی انہی سے کروں گی نہرو خاندان کی اکلوتی وارس اندرا ایک عام پارسی پریوار کے لڑکے فیروز گاندھی سے شادی کرنا چاہتی ہیں یہ سن کر ہر کوئی حیران تھا خود پنڈد جواہرلال نہرو بھی اس شادی کے پاکش میں نہیں تھے ان کے انکار کے پیچھے بہتوں کو وجہ مذہبی لگی لیکن نہرو تو اندرا کے شادی کرنے کے آئیڈیا کے ہی خلاف تھے اپنی اکلوتی بیٹی کو لے کر ان کا سپنا کچھ اور تھا دہرادون جیل میں بند نہرو کو جب یہ بات پتا چلی تو انہوں نے اندرا کو چٹھی لکھی شادی کسی کی زندگی بگاڑ بھی سکتی ہے اور بنا بھی سکتی ہے پھر بھی یہ ضروری ہے لیکن زندگی کے آگے شادی چھوٹی چیز ہے دنیا کے لیے بیٹی تھی اندرا لیکن جہوارلال نہرو کے لیے بیٹے سے کم نہیں تھی پتا کو لکھی چھٹھیوں میں اندرا خود کو اندو بوائی لکھتی تھی تیرہ سال کی عمر میں اندرا نے کانگریس والنٹیر بننے کی زد کی لیکن تب ان سے کہا گیا اتنی چھوٹی عمر میں وہ سویم سے وقت نہیں بن سکتی تب اندرا کے من میں اپنی الگ پارٹی بنانے کا خیال آیا وہ پارٹی تھی بچوں کی وانر سینہ ماں کملہ نہرو کے سہیوک سے وانر سینہ جلد ہی ایک ہزار بچوں کی سینہ بن گئی انیس سو تیس میں مہاتمہ گاندھی کے دانڈی مارچ اور نمکان دولن کے پکش میں جب کانگریس نے دیشواپی پردرشن کا اعلان کیا تب اندرا کے ساتھ پندرہ ہزار بچوں نے الہاباد میں جلوس نکالا وانر سینہ کے ساتھ اندرا ستیاغرہ کیمپ کے لیے راشن اور چندے کٹھا کرتی نیم یہ بنایا گیا کہ ہر میمبر وانر سینہ کے فنڈ میں ایک پیسہ ہر دن جمع کرے کھلنے کودنے کا ناٹک کرتے اور پولس کے اگلے ایکشن کی جانکاری پہلے ہی پارٹی کو دے دیتے فیروز گاندھی سے اندرا کی پہلی ملاقات اسی وانر سینہ کے ایک جلوس کے دوران ہوئی تھی انیس سو تیس کے مارچ مہینے میں وہ جلوس لے کر اندرا اپنی ماں کملہ نہرو کے ساتھ ایونگ کرسچین کالج گئی تھی فیروز گاندھی اسی کالج میں پڑھتے تھے لیکن دوپہر کی کڑی دھوپ میں کملہ گش کھا کر گر پڑی بھری صبح میں بے ہوش کملہ نہرو اور بے چین اندرا کی مدد کے لیے فیروز گاندھی آگے آئے اپنے کمرے سے دوڑ کر پانی اور پنکھے کا انتظام کیا اسپطال سے لے کر آنند بھون تک وہ کملہ اور اندرا کے ساتھ سائے کی طرح بنے رہے اگلے دن آندولنکاریوں کی مدد کرنے کے جرم میں فیروز کو کولیس سے نکال دیا گیا لیکن فیروز گاندھی نے اسی دن آنند بھون جا کر کانگریس کی میمبرشپ لے لی اندرا اور فیروز کا مقصد ایک ہو چکا تھا فیروز اور اندرا کا پیار تب پروان چڑھا جب آنند بھون چھوڑ پڑھائی کے لیے پونہ چلی گئی اندرا پونہ کے جس پیپلز آن سکول میں پڑھتی تھی اندرا اس میں ان کی پڑھائی کے لیے خاص انتظام کروائے تھے جوہلال نہرو نے سکول میں عام بچوں کی فیز سات روپے ہوتی تھی لیکن اندرا کی پڑھائی اور ٹیوشن پر سو روپے خرچ ہوتے تھے اب تک فیروز حالہ کی آنند بھون میں جانا پہشانا چہرہ بن گئے تھے لیکن اندرا سے ملاقات کبھی کبھار ہی ہوتی جب کسی کام کے سلسلے میں فیروز مہاتمہ گاندھی کے آشرم یا بمبئی جاتے اسی دوران فیروز نے اندرا سے اپنے دل کی بات کہہ دی ایک طرف محبت اور دوسری طرف بیمار ماں کی ذمہ داری پتا کے گیرحاضری میں اندرا کے ہر قدم پر اگر کوئی ساتھ ہوتا تو وہ فیروز گاندھی تھے پڑھائی لکھائے پوری طرح چھوڑ نہرو پریوار اور کانگریز کے آندولن کو پوری طرح سمر پت فیروز سے اندرا کا پیار بڑھتا چلا گیا تب تک ماں کملہ کے ساتھ دادا موتیلال بھی بیمار رہنے لگے تھے چھے فروری انیس سو اکتیس کو دادا موتیلال کی موت کے بعد اندرا اکیلی پڑھتی چلی گئی پتا اب تک جیل میں تھے دادا کے دہ سنسکار میں بھی انہیں مشکل سے زمانت ملی تھی اس مشکل گھڑی میں پریوار کے پرتی فیروز کا سمر پر اندرا نے بہت قریب سے محسوس کیا اندرا کی ماں کملہ نہرو کو ٹی بی کی بیماری تھی ان کی بگڑتی حالت دیکھ ڈاکٹروں نے انہیں برلن لے جانے کی سلاح دی مائی انیس سو پیتیس میں اندرا اپنی ماں کے ساتھ جرمنی روانہ ہو گئی جہاں ان کا آپریشن ہونا تھا اس وقت فیروز بھی چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ جائیں لیکن آخری وقت تک کوئی راستہ نہ سوچا تب فیروز نے اندرا سے وعدہ کیا تھا وہ سال کے آخر تک یوروپ ضرور آئیں گے اسی سال فیروز گاندھی کو لندن سکول آف ایکنومکس میں ایڈمیشن مل گیا فیروز گاندھی لندن جانے سے پہلے ماں کے ساتھ اسپتال میں اکیلی اندرا کا درد ساتھ رہ کر بانٹا 28 مئی 1936 کی اس صبح تک جب اندرا کی ماں کملہ زندگی کی جنگ ہار چکی تھی ماں کی موت کے بعد اندرا لندن چلی گئی زندگی اور آزادی کی جنگ کی تمام دشواریوں کے بیچ جوہرلال نہرو چاہتے تھے اندرا اپنی پڑھائی آکسپورڈ میں ہی پوری کریں لیکن ماں کی تیمارداری میں جھوٹی اندرا آکسپورڈ کا پہلا انٹرنس ٹیسٹ پاس نہیں کر پائیں حالانکہ دوسرے ٹیسٹ کے بعد ان کا سیلیکشن سمر ویلے کالج میں ہو گیا لیکن اب تک خود اندرا بھی ٹی بی کی چپیٹ میں آتی دکھ رہی تھی اندرا کو برانکائٹس تھا لندن میں پڑھائی اور علاج کے دوران وہ فیروز کا پیار تھا جو اندرا کا ہنسلا بڑھائے رکھتا اندرا نے تیہ کر لیا کہ اب شادی ہوگی تو فیروز سے اندرا چاہتی دی بھارت لوٹنے سے پہلے فیروز کے ساتھ لندن میں ہی اپنی شادی رجسٹر کر آ لیں لیکن فیروز کو یہ آئیڈیا پسند نہیں آیا فیروز چاہتے تھے شادی سب کی رجامندی سے بہتر ہوگی اندرا نے تینک کیا تھا ہندوستان لوٹنے کے بعد وہ پیتا سے بات کریں گی 1941 میں جب اندرا لندن سے بمبئی پہنچی تو اندرا کو مہاتمہ گاندھی کا تار ملا وہ چاہتے تھے اندرا کا من پہلے اندرا وردھا آشرم آئے حالانکہ اندرا کا من پہلے اندرا جانے کا تھا لیکن جوہرلال کے زور دینے پر پہلے باپو کے آشرم گئی اندرا ننہی اندرا کے ہاتھ سے پانی پی کر مہاتمہ گاندھی نے کئی بار انشن توڑا آخری بار ستمبر 1932 میں جب وہ یرودہ جیل میں آمرڑ انشن پر تھے لیکن نومبر 1941 میں جب اندرا سیوہ گرام گئی تب دونوں کی باتچیت کا مجمون اس بار باپو کی باری تھی اندرا کو سمجھانے کی نہرو کی طرح گاندھی جی بھی چاہتے تھے کہ اندرا ابھی شادی کے چکر میں نہ پڑے ان سے رائے مشورہ کرنے اندرا کو جوہرلال نہرو نہیں بھیجا تھا فیروز سے شادی کا فیصلہ اندرا کا تھا ایسے میں پتا نہرو چاہتے تھے پریوار اور قریبی لوگوں کو اندرا ہی رجامند کریں یہ ایک پتا کا یقین بھی تھا سیوہ گرام میں باپو کے سامنے بھی اندرا اتنی ہی اڈک تھی وہ چاہتی تھی شادی بہت سادے طریقے سے ہوگی باپو سمجھ گئے اندرا نے شادی کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا ہے انہوں نے فوراں ہامی بھر دی لیکن ایک ہدایت بھی تھی لوگ ویسے ہی تمہاری شادی کے خلاف ہیں اگر تم نے لوگوں کو نہیں بلایا سماروح نہیں ہوا تو دنیا کہے گی شادی میں پریوار کی رجامندی نہیں اندرا فیروز کو پتا نہرو کی رجامندی بھی دنیا کے سامنے بڑے ناٹ کی دھنگ سے آئی انیس سو بیالیس میں دوسرے وشید کی سرکیوں کے بیچ ایک بڑی خبر تھی اندرا اور فیروز کی منگنی حالانکہ اب تک نہرو پریوار میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی صرف تاریخ کا اعلان باقی تھا لیکن لیڈر اکبار کی اس ریپورٹ کے بعد نہرو نے بیان جاری کر کہہ دیا اندرا فیروز کی سگائی کی بات صحیح ہے اس مسئلے پر میں سب کو بھروسے میں ضرور لینا چاہتا تھا لیکن شادی جیسے نیجی معاملے میں آخری فیصلہ لڑکا لڑکی کا ہی ہونا چاہیے میں پوری طرح اندرا کے فیصلے کے ساتھ ہوں پریوار کی مہر کے باوجود اندرا اور فیروز کی شادی میں ایک قانونی ارچن واقعی تھی انگریزی قانون کے مطابق دو دھرم کے لوگ شادی نہیں کر سکتے تھے اس کے لیے دونوں کا کوئی ایک دھرم قبول کرنا ضروری تھا حالانکہ اندرا ہندو ریتی رواجوں کو لے کر کٹر تھی اور نہ ہی فیروز پارسی دھرم کی باریکیوں کو لے کر پھر بھی انگریزی قانون کی یہ شرط دونوں کو کھٹک رہی تھی 26 مارچ 1941 کی اس صبح وہ ارچن بھی ختم ہو گئی آنندھون میں اندرا اور فیروز کی شادی دھوم دھام سے ہو رہی تھی اندرا کی شادی کے لیے رام نومی کا دن خاص طور پر چنا گیا تھا شادی کے منڈپ میں آئی اندرا چیل میں اپنے پتا کے ہاتھ کی پونی ہوئی ساری پہنے ہوئے تھی اور فیروز اتربھارتی شادیوں میں پہنے جانے والی پارم پر ایک شیروانی وہ شیروانی بھی خادی کی تھی ویدک منترو چار کے بیچ شادی کے رسم صبح نو بجے سے دو گھنٹے تک چلی بہت کم لوگ جانتے ہیں اپنی شادی میں ایک شلوک دلہن اندرا نے بھی پڑھا تھا جس کا مطلب تھا دھرتی کے چاروں کونے میں کوئی بھی ایسا ہے جو ہمیں گلام بنائے رکھنا چاہتا ہے وہ سن لے ہاتھ میں کلوار اٹھائے میں آخری سانس تک اس کا سامنا کروں گی نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے